مکھے منتری نتیش کمار جی کو سوٹ کرتا ہے یہ سب باٹنے کی راجنیتی کا نیترت ہو آج تک مکھے منتری نتیش کمار جی کرتے آئے ہیں ایسے میں بیہاری ہندو مسلمان کے نام پہ بٹے اگڑا پچھڑا کے نام پہ بٹے جیسے بھی ہو اگر بیہاریوں میں آپس میں اگر مدبھید ہوتا ہے تو مکھے منتری نتیش کمار جی کی راجنیتی کو یہ سوٹ کرتا ہے پہلی بار نہیں ہے بھئی ایسا کہ راب نومی کے دوران اس طریقے کی گھٹنائیں گھٹی ہوں پر ان گھٹناؤں سے سبق کیا لیا گیا کوئی سبق نہیں لیا گیا پر انام سورو پچھلے تین دن چار دن سے میرا پردیش جل رہا ہے پر مکھے منتری نتیش کمار جی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو مکھے منتری خود دلت مہا دلت پچھڑا اتی پچھڑا اگڑا پچھڑا لف کو شکوری کرمی بارٹنی کی ہی راجنیتی کرتے رہے ہوں ان کو فرق نہیں بڑھتا بھئیہ کی کوئی دو سمدھائے آپس میں لڑیں مریں کیونکہ یہ بارٹ جتنا بٹے گا بیہاری اتنا مکھے منتری جی کی راجنیتی بہتر ہوتا ہے ایسے میں چنتہ اس بات کی زیادہ بڑھتی ہے جب مکھے منتری جی کا گرہ جلہ تک جل جاتا ہے جو مکھے منتری اپنے گرہ جلے کو سرکشت نہیں رکھ پاتے کس طریقے سے نالندہ کے بیہار شریف میں یہ گھٹنا گئے جو مکھے منتری اپنے گرہ جلے کو سرکشت نہیں رکھ پائے ان سے بیہار کی سرکشہ کی امید رکھنا جائز ہے کیا اور اسی لئے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اب مکھے منتری جی سے بیہار سمننے والا نہیں یہ تو بھئیہ ایک رام نمی کے دن ہوئی گھٹنا جس کا اثر دو دن چار دن پانچ دن آپ لوگ کو دیکھنے کو ملا ہے پر جو روز بیہار میں ہتھیائیں ہو رہے ہیں جو روز بیہار میں اپرہن ہو رہا ہے لوٹ مار ہو رہی ہے زہریلی شراب کی وجہ سے ہتھیائیں ہو رہی ہیں اس کا کیا جو مکھے منتری گرہ منتری ہونے کے باوجود ان گھٹناوں کی روکتھام نہیں کر پا رہے ہوں اور کہیں نہ کہیں بھئی میں تو مانتا ہوں کی سنرکشن ہی ان کا ہے زہریلی شراب میں کتنے گروہ پکڑے گئے کتنے تسکر پکڑے گئے یا جتنی ہتھیائیں ہوئیں آج تک کتنے اپرادیا کتنے ہتھیارے پکڑے گئے تو جو مکھے منتری خود سنرکشن دیتے ہیں ان سے اب بیہار سملے گا نہیں اور اسی لئے ماں مہیم راجپال جی سے بھی ملاقات کر کر اور کل ایک پتر کے مادھیم سے دیش کے کیندرے گرہ منتری آدھنی امیر شاہ جی سے بھی ہم لوگوں نے مانگ کی ہے کہ بھئی آپ اور ہتیاؤں کا انتظار ہم لوگ نہیں کر سکتے اور اسی لئے بیہار میں راجپتی ساشن لاغو کر دینا چاہیے بھئی ساجش ہو مان لیا ہم لوگوں نے پر کس نے کی ساجش تو پکڑیں گرفتار کریں جس نے بھی ساجش کیا گرفتاری تو ہونی چاہیے نا بھارت کا سمویدھان بھارت کے سمویدھان میں جو فیڈرل سرکشر ہے جو سنگیہ ڈھاچہ ہے اس میں کئی ادھکار جہاں کیندر سرکار کے پاس ہیں وہیں کئی ادھکار راجی سرکار کے پاس ہیں جس میں لاؤ این آرڈر پونتہ راجی سرکار کا وشہ ہے راجی سرکار کے انترکت آتا ہے آپ کو جس کی بھی دوارہ کی گئی ہے یہ ساجش لگتی ہے آپ اس کی گرفتاری کریں گے کی نہیں کریں گے جب وہ پتھر اکٹھے کیے جا رہے تھے آپ کی انٹیلیجنس کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی کیا یہ ان کی ناکامی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر پلہ جھاڑ دینا اور یہ بولنا کہ بھئی یہ اس کی ساجش یہ اس کی ساجش ساجش جس کسی کی بھی ہو کاروائی ہونی چاہیے اور یہ کاروائی کرنے کی ذمہ داری پونتہ راجی سرکار کی اور راجی سرکار نہیں کر پائی اس گھٹنا کو نہیں روک پائی یہ ناکامی پوری طریقے سے راجی سرکار بھائی اگر یہ راجی سرکار ایسا مانتی ہے تو یہ پورا عدیکار راجی سرکار کے پاس ہے نا کہ بھائی تتھیوں کو سامنے رکھیں بتائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھاچپا کی ساجش ہے تو کیسے رچی گئی ہے ساجش اور آپ کے مکھے منتری کے گرہ منتری ان دونوں پدی نی کے پاس ہے نا نتیش کمار جی کے آپ کے رہتے ہوئے اس ساجش کو رچا گیا اس ساجش کو انجام دے دیا گیا اور اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کر پائے آپ کے گرہ جلے کو جلا دیا گیا تو یہ ناکامی کس کی ہے بھائی یا جب یہ دوسروں پہ انگلی اٹھا رہے اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ساجش ہے تو آپ اپنی ناکامی کو آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے گرہ منتری رہتے ہوئے بھی اگر اس پوری ساجش کو رچا گیا اور اس ساجش کو انجام دیا گیا اور ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسے تتھے نہیں ہے کوئی ایسی پکتہ جانکاری نہیں ہے کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے جو انہوں نے سو ڈیڑھ سو 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 لوگ کو جو پکڑا ہے ادھکانچ اس میں بچے ہیں بھئی نابالک ہیں چھوٹی عمر کے لوگ ہیں کیا ان لوگوں نے ساجش رچی تھی بتائیے نا جب آپ بار بار بول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے کیا تو تتھے سامنے دیجئے پوری ایجنسیز ہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی ساری ریپورٹ ہوگی آپ کے پاس صرف موقع بول دینا اور ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی کرتے رہنا تو جتنی ہتیائیں ہو رہی ہے وہ کون کر رہا زہریلی شراب کے دھندے میں بھی کیا بھاچپا کے ہی لوگ ہیں بتائیے نا کون کیا کر رہا صرف ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ کر کے اپنا پلہ جھار دینے یہ سپنا دیکھتے ہیں یہی سپنا دیکھتے ہیں مکہ مندری ندیش کمار جی اور ایجنل لال کلے کی پراشیر سے تو سمبھفتہ کبھی جھنڈا فیرانے کا ترنگا فیرانے کا خواب مکہ مندری جی کا پورا ہوگا نہیں تو بھائی ایسے ہی ایک نکلی لال کلہ اپنے پیچھے لگا دیا جائے سمبھفتہ کل کو اس کا ایک نکلی موڈل تیار کر کے اسی کی پراشیر پہ کھڑے ہو کے مکہ مندری ترنگا لہرہ دے شاید اسی طریقے سے ان کا سپنا پورا ہو بتائیے کس طریقے سے یہ اپنا ہی مزاک اڑاتے ہیں لال کلے کی تصویر اپنے پیچھے رکھتے ہیں اسی کے آگے یہ خود وراجمان ہوتے ہیں اور دکھانے کا پریاز کرتے ہیں کہ بھئی اگر اسی لال کلہ نہیں تو کم سے کم اس کی تصویر کی پراشیر پہ ہی ہم ترنگا فیرانے کا ہم خواب اپنا پورا کرنے بڑ بہرال ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں جو مکہ مندری کی ذمہ داری مکہ مندری کا اتردائی تو دنگ سے نہیں نبھا پائیں وہ دیش کی ذمہ داری کیسے نبھا پائیں گے کس موڈل کے ساتھ جائیں گے مکہ مندری جی دیش کی جنتہ کے سامنے کیا بہار میں ہو رہی ہتیاوں کو لے کر جائیں گے یا بہار میں ہو رہی دنگوں کو لے کر جائیں گے یا زہریلی شراب سے ہو رہی ہتیاوں کو لے کر یا بہار میں گرتی اردھ ویوستہ کو لے کر کیا موڈل دیش کی جنتہ کے سامنے رکھیں گے اگر یہ پردان مندری پت کے دعوے دار بنتے ہیں جو ویکٹی مکھے منتری کی ذمہ داری نہ نبھا پائیں ان کو دیش کی جنتہ کبھی پردھان منتری کے روپ میں سوکار نہیں ہے لوگ سبا چناؤں کو لیتر عمیت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چالیسوں سوٹ پر بھاشپا لڑے گی آپ کیا کریں گے بھائی صحیح بات ہے وہ اپنی پارٹی ہے اپنی پارٹی کو بڑھانے کی چنتہ ہر راجنیتک دل کا نیتا کرتا ہے پر ہاں جب چناؤں قریب آئیں گے اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا کسی کے ساتھ کوئی گڑوندن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کون کتنی سیٹوں پر لڑے گا نہیں لڑے گا بھائی ہم لوگ بھی تو ہر سیٹ پر ہم لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں کون سے ایسا جلا ہے جہاں پہ لوگ جنشکتی پارٹی راملاز کے کارکرم نہیں ہو رہے ہیں آج بھی ہم جا رہے ہیں بھائیہ لچوار مقامہ میں پرسوں ہم لوگ کا کارکرم ہے نالندہ کے کارکرم کی تصویریں آپ لوگ کے سامنے ہیں ہی اور جس جس جلے میں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ بھی بھائی چناؤں کی سوچ کے تہتی ہر سیٹ پر مضبوط تیاری ہم لوگ بھی کری رہے ہیں چاچا کے ساتھ تو بھار ہے چراغ جی اسمباب ہے بھائی کیسے بھائیہ